اساسے ظاہر کرنے والی اسکیم کا آخری دن 49,455 افراد نے اساسے ظاہر کر دیئے 73,000 کے قریب لوگ سسٹم میں آئے ہیں پیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو 25 ارب سے زائی ٹیکس ملا ایسیڈ ڈیکلیریشن اسکیم کی مدت میں اضافہ ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ آج ہوگا وزیر اعظم نے بیٹھک بلالی اجلاس کے بعد وزیر اعظم کا قوم کے نام پیغام ریکارڈ کرانے کا امکان پاکستانی محیشت کے لیے اچھی خبر قطر سے پاکستان کو امداد کی پہلی قسط پچانس کروڑ ڈالر مل گئے قطر نے تین ارب ڈالر کا اعلان کیا تھا امداد ملنے سے ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف سے محاید برعمل گیس کی قیمت میں ایک سو نوے فیصد تک اضافہ کر دیا گیا سی این جی پر سیلز ٹیکس میں نیا اضافہ ریجن ون میں فی کلو پر انہتہ روپے ستاون پیسے ٹیکس آئے ریجن ٹو میں چہتہ روپے چار پیسے ٹیکس لگائے گیا ہے اطلاق یکم جولائی سے ہوگا لیگی ارکان نے وزیراعظم سے ملاقات کی ہے پہرس جلس سامنے آئے گی لیگ بکھر رہی ہے فواد چونتری کا دعویٰ اپوزیشن کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کھلا کر بجٹ پاس کرا لیا شہباز اسی پہ دے کر دوپتی کشتی سے بوجھ اتار رہے ہیں مریم نواز نے والد کو جیل میں ڈلوایا شب خون مارا اور پارٹیو چک لی وزیراعظم نے یوت قوم سلق قائم کر دی عمران خان سر پرستیالہ اور عثمان ڈار شیئرمن مقرر کاؤنسل تینتس ارکان پر مشتمل ہے حسن علی، سنمیر، حمزہ باسی اور مہیرہ خان بھی شامل کاؤنسل کا ایجنڈا صرف نوجوانوں کی ترقی ہوگا عثمان ڈار کا پیغان مسلم لیگ نون کا مٹم الیکشن کا مطالبہ بلا جواز ہے بجٹ کی منظوری سے حکومت کی اکسیدیت ثابت ہو گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا رد عمل کہا ملک کو مسائل درپیش ہیں افوانستان سے مذاکرات اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو گئے شیخ رشید کا اعتراف سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے بچائے عوامی مسائل پر توجہ دی جانی چاہیے لہور میں میڈیا سگفتگو کہا چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کی باتیں سیاسی بارگیننگ کے سوا کچھ نہیں نون لیگ پر بھتیجی کا قبضہ ہو چکا ہے شکریہ پاک فوج کیبل کار میں پھسے تمام افراز کو بحفاظت نکال لیا گیا پچیاتا میں طفان کے باعث کیبل کار کا رسہ پولی سے اتر گیا تھا حواتین سمیت نوے افراد دس گھنٹے تک پھسے رہے فوجی انجینئرز نے کیبل ٹار کی مرمت بھی کی برطانوی شہزادہ ویلیم اہلیہ کیٹ میڈلٹن کے ساتھ رمہ سال پاکستان کا دورہ کریں گے یہ دورہ پاکستان دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز دکریہ کہتے ہیں حکومت پاکستان اور عوام استقبال کے منتظر ہیں اسلام علیکم آجتین میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں لی آبیت اور میں ہوں سبا شیخ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے وال کپ 2019 کے حوالے سے موسیقی